السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یاده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشدوان سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروفة انحونا للمنکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ العظم قابل قدر احترام بھائی اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ذمہ داریہ دی ہے ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دی ہے کہ تم میری عبادت کرو میری اطاعت کرو میری بات مانو اور دوسری اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمائی ذمہ داری دی ہے کہ میری عبادت کرو میری اطاعت کرو اپنی زندگی میں میرے دین کو داخل کرنے کے بعد دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچاؤ یہ دو ذمہ داری ہر مومن کی ہے اب ہم غور کرے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کتنا عدا کیا ہے ہماری انفیداری جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے کتنا عدا کیا اور استعمائی جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو کتنا عدا کیا اور اللہ رب العزت نے یہ سنت بنائی ہے اپنی بندوں کے لئے کہ ہم جو نتیجہ نکالیں گے اور آپ کی جو مدد کریں گے اس شرط پر کہ تم انفیرادی اور استعمائی ذمہ داری میں سو فیصد مکمل اترو لیکن ہمارا مزاز کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری تو عدا نہیں کریں گے اور نتیجہ ہم وہ مانگیں گے جو اللہ تعالی نے متقین اور صحابوں کی اللہ پاک نے مدد دی اللہ کہتے ہیں کہ حسانی ہوگا عمل شرط ہے تو میرے عزیزوں اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام مسائل کا حل جو اس وقت مجھے اور آپ کو نفرتوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نہ اپنی انفیرادی اعتبار سے دین پر صحیح عمل کیا نہ استعمائی اعتبار سے اللہ کا دین کا کاعوم انسانیت کے سامنے پیش لیا اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بھی ہندووں کے مذہب کی طرح ہے عیسائی مذہب کی طرح ہے ان کے وہاں بھی سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے مولانا لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ طلاق کے مسئلے میں گھنجائش پیدا کر دیں باپ کی مال میں وراثت کی تقسیم میں اختیار مولویوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہتے ہیں بھی کہ مولوی نہیں کرنے دیتے ہیں یہ کیوں وہ اسی غلط فہمیوں کے پاس گئی عیسائی کی وہاں بھی یہ ہوا کہ پوپ جو حکم کرتا ہے لوگ مال لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پوپ اللہ کا نمائندہ ہے وہ گناہ کرے کچھ بھی کرے وہ قابل جرم نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا وہ جو کہہ رہا ہے ہمارے لئے ماننا ضروری ہے ہندو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سنکر آچاریہ نے کہہ دیا بس ہوگا اس تاریخ کو دیوالے ہوگی اس تاریخ کو ہوگی دنیا کے جتنے بھی مذہبیں ان کے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے کو مان لیا جاتا ہے تو انہوں نے بھی اسلام کے بارے میں یہی سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے وہاں بھی عیسیٰ ہے لیکن کرتے نہیں یہ حد درمی کرتے ہیں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں ان کو ہم نے نہیں سمجھایا کہ ہمارے دین کے اندر اللہ کے حکم میں تبدیل کرنا نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک بیوی کی طرف سے کچھ شہد آیا انہوں نے بھیج دیا تو جو دوسری جو ہماری ماں تھی اس نے کچھ ناغواری کا احساس کیا کہ ہماری بار یہ اور وہ بھی پھر بھی اس طرح کرتے ہیں شوقونوں میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتا حبت میں اور ان کا دل رکھنے کے لئے جملہ کہہ دیا کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں بس یہ کہہ دیا بیوی خوش ہو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فوراں آسمان سے قرآن کی آت اتار رہا تھا اے ہمارے نبیزی آپ کیا کر رہے ہیں جو چیز ہم نے حلال کیا آپ حرام کر رہے ہیں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہم جو آپ کی طرف پیغام بیج رہے ہیں اس کو انسانیت پر پہنچاؤ یہ فرق ہے کہ آپ حد و بدل نہیں کر سکتے آپ سفارس نہیں کر سکتے بہت بڑی مکہ کی خاتون ایک خاتمہ تھی اس سے چوری ہو گئی بڑا شور مچا کہ اب اس خاتون نے چوری کی ہے چوری ثابت ہو گئی ہے اب اس کا ہاتھ کٹے گا اللہ کا قانون ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گوان کہ اللہ کے رسول آپ معاف کر دیئے کس ویائی بھی گھر کی لڑکی تھے وہ تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ اپنے زیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہید تھے تھے وہ ان سے کہا کہ تم حضور سے بات کرو اگر اس عورت کے ہاتھ کٹے تو ہمارا ناپ پڑ جائے گا ہماری عزت ملیا مپ ہو گیا گی کہ اتنے اونچے خاندان کی عورت نے چوری گی کیا اس کو پیسو کی ضرورت تھی تو اسامہ اپنے زیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہید تھے وہ آئے بڑے لوگوں کے ہم بڑے مولانا کے بات دیکھتے ہیں خادم ہوتے بڑے لابلے ہوتے مو چڑے ہوتے انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے آئے سلام کیا اللہ کے رسول کیسے خیرے کیا الحمدللہ خیریت سے ہو مقہوم یہی بنتا ہے پیر دبانے لگے خیر خیرت مجھے اس کے وقت پچھا ہے اللہ کے رسول وہ فاطمہ نے چوری کی ہے تو کہاں اس نے چوری کی ہے کہ اللہ کے رسول ثابت ہو گیا تو کہاں ثابت ہو گیا ہے گواہ آگے ہے انہوں نے چوری کی ہے تو کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو انہوں نے بڑے مشکرات میں بڑے مٹھے الفات میں کہا کہ اللہ کے رسول کچھ گنجائز ویدا کر دیجئے کچھ ہو جائے اللہ کے رسول بڑی خاندان کی عورت ہے اس کا ناک کر جائے گا کتنے چہی تھے دیو اسامہ ابن زید کہ عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے ایک لاکھ چوبیس اور تیس جو تعداد بتائی جاتی اتنا بڑا مجمع اپنے اونٹوں پر گھوڑوں پر سوالیاں اور چھامان لیے کھڑا ہے کہ حضور جب آکے بڑے گے تو ہم بھی کرے گروہ ہو چکا ہے اللہ کے رسول ادھار 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 دیکھ رہے ارے اسامہ کا ہے حضور اسامہ کسی چیز کے لئے گئے ہوئے تھے کچھ سرزاج قضائے حضرت کے لئے کسی چیز کے لئے کافی دیر کے بعد آئے جب وہ آئے تو حضور نے اپنے پیچھے بٹھا لیا پھر روانہ ہوئے تھے اتنی حضور کو اس سے محبت تھی اور اس مقام کے آدمی تھے وہ کہ ان کو دیکھ کر یمن والوں نے جملہ بولا تھا کہا کس کالے کلوٹی کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر رونا پڑا یہ چھوٹے سے گناہ کے بچے کے لئے کیونکہ ایک ساولہ رنگ تھا ان کا بس یہ جملہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سعاصم جس سے محبت کرتے تھوں اس کے بارے میں یہ الفاظ کہتی ہے اللہ نے نوٹ کر لیا علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے جو لوگ ارتیداد میں چلے ارتیداد بھی رہا تھا جن علاقوں میں وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عسامہ کی الفاظ کہہ ان کو حقیر سمجھاتا اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان سن لیا اس پائے کے آدمی تھے لیکن جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ ہو نہیں سکتا ہے بیٹھ گئے حضرت عسی اللہ علیہ وسلم عسامہ تم ہی کیا کہہ رہے ہو تم اللہ کے حضور میں سفارش کر رہے ہو تمہاری حمد کیسے ہو غزبنا ہو گئے چہرہ سرخ ہو گیا اتنا ہی نہیں مزید نبی میں آئے صحابوں کو جمع کیا ممبر پر خرے ہوئے اور ایک تخیر کی خدمہ دیا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک ویائی پی آدمی ایک زورب کرتا ہے اس کے بارے میں تم سفارش تلاش کرتی ہو اللہ کے حکموں کے بارے میں سنو تم سے پہلے والی قومیں جو حلاق ہوئی ہے وہ اس لئے حلاق ہوئی ہے کہ ویائی پی آدمی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتے تھے اللہ کا قانون میں کوئی بھی ہے اس پر ناپس ہوگا اور یہ کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر جرم کرے گی چوری کرے گی ثابت ہو جائے گی اس کا ہاتھ اس کا بھی کٹے گا اب یہ چیز ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آکام میں تبدیل ان کی مولانا یا ان کی مفتی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کی ناظر کرتا چیز ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے یہ غلط فہمی کا میسید دینے والے ہم ہیں کہ ہم نے صحیح معنوں میں اس پر عمل نہیں کیا ہم اپنے طلاق کے میٹل کو لے کر عدالت میں جانے والے ہم تھے کہ وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے جب ہمارے لوگ وہاں گئے اور برسر آن لوگوں کو یہ کہا کہ ہمیں تو قرب جو فیصلہ کرے گا وہ منظور ہے شریعت ہمیں پسند نہیں ہے مواقع ہم نے ان کو لیے قانون بعد میں وہ لائے آج لوگ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں لوگ بہنوں کی تقسیم میں جب قبول نہیں تو عدالت میں جاتے ہیں کہ بھی ہمیں ہاں ہاں پھٹی پھٹی دلائے جائے اب اس کا بھی قانون لانے والے بلکل برابر مرد اور عورتوں میں تفریق کیوں کی جاتی ہے اور پھر اسلام پڑای سے گالیا تجھتے ہیں کہ اسلام میں برابری کا معاملہ نہیں ہے اسلام بے بھاؤ رکھتا ہے رکھتا ہے عورتوں میں اور مردوں میں برابر نہیں ہے حقوق نہیں دیتا ہے کہ دیکھو یہ تقسیم عورتوں کے یہ ہے مردوں کے یہ تقسیم یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق اس کی تقسیم نہیں کیا اور ہم نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ اسلام نے عورت کو کم مرد کو زیادہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بہاں نہیں ہو تو دوسرے شوہر کے گھر چلی جائے گی اب یہ عورت اس کے گھر پر چلی گئی اب اس کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر کے پاس ہے اس کا دڑا اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا کپڑا ساری ضرورت اس کے شوہر کے پاس ہے لڑکا جو گھر میں رہ رہا ہے اس کے برے ماں باپ اس کے پاس ہے اس کی خود کی بیوی جو داہر سے وہ بھی لایا ہے اس کی ذمہ داری بھی اس کے پاس ہے اس عورت سے زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے تو شریعت نے کہا کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے جس پر بہت زیادہ خرچ کرنے کا کہا کہ آپ کو زیادہ دیا جائے نہ کہ عورت مرد کی وجہ سے اسلام نے کم اوپیش رکھا ہے ذمہ داری کی وجہ سے اسلام نے تقسم کی ہے کہ لڑکے کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے زندے اس کے ماں باپ ہے اس کے زندے اس کی اولاد ہے اس کی بھی بچے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا ہے جو کانونہ اس لئے میرے بھائیوں ہم خود بھی انفیرادی دعا پر صحیح معلومے دین اسلام پر عمل کریں اور ہماری استعمالی ذمہ داری ہے کہ عمل کے ذات انسانیت تک اس کا پیغام پہنچ جائے نہیں پہنچا جو لوگ ہمیں کیا گہدیشت کر دیں مسلمان بسیپلنگ والے نہیں ہے کہہ رہے لوگ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی بہترین ہو ہمارا تعلق دور دین جگہ سے ہوتا ہے ایک تو ہماری زندگی ہوتی ہے ایک ہماری معاشرتی زندگی ہوتی ہے اور ایک ہماری مارکٹ لائف ہوتی ہے جیسا کہ ہم رور پہ چل رہے ہیں کاروبار مارکٹ میں کر رہے ہیں اب اس میں ہم کتنا اسلام پیش کر رہے ہیں ناکام ہے اب رور پہ دیکھ لیے کس طرح ہمارے بچے دیکھیں کافری کی بات چھوڑ دیجئے وہ ان کو تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہو اصل ذمہ دار تو ہمیں اللہ نے قیدیا کہ ہم نے تمہاری وجہ سے دنیا کا نظام ٹکائے ہوئے اور تم ان کی طرح زندگی جی رہے ہو آپ کے ہر ہر عمل کے ذریعے دنیا کی انسانیت کو اسلام کا پیغام جنا چاہیے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جو دنیا کے قومے جن کے باس آسمانی کوئی تعلیمات نہیں ہے مسنوی زندگی جیرے وہ کس طرح آپ کے ساتھ چلتے ہیں بار ہاں اپنے یوٹیوپر جو یوٹیوپ میں جا کر آئے جانور کے لیے گاڑیاں روح دی جاتی ہے کہ ایک کنٹہ پاس ہو رہا ہے گاڑی سٹاک ہو رہی ہے انتظار کر رہے کہ وہ پاس ہو جائے گا پھر ہم گاڑی پاس کریں ہے کہ نہیں بھائی پر ہم کیا کر رہے ہیں ایک بڑا آدمی لاکھی ٹھیکا ہوا روڑ کے کنارے پر کھڑا ہے کوئی آدمی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں جب تک کسی وجہ سے کوئی گاڑی سٹاک نہ ہو جائے تب وہ بیچارہ بڑا پاس ہو رہا ہے کوئی احترام نہیں کہ لاہو بھی بڑا ہے میں گاڑی روپ لوں یا اتر کے اس کو روڑ پاس کرا تو کس نہیں ہے کوئی بچہ کھلتے کھلتے روپ پہ آ جاتا ہے ممکن ہے بلکل کٹو کھٹ اس بچے سے گاری چلا رہے لیکن کسی ایک کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اپنے گاری سے اترے یہ چھوٹے سے بچیاں بچی کو میں ہاتھ بکڑ کر وہ کئیسے روڑ پہ آ گیا ہے چاہے شاپنگ میں اس کے ماں باپ مجلول ہوں گے یہ بچہ روڑ کر ہے میں اس کو ہاتھ بکڑ کر وہاں پہنچا کہ یہ حسان ہو کہ کوئی گاری اس پر چڑھ جائے کچھ نہیں کازی رہے ہم کیا میسیج دے رہا ہم یہ کر کے اگر کسی وجہ سے گاری میں ٹکر آ گئی کوئی گاری میں ٹکر آ ہو بے روڑ ہے ایکسرن بھی ہو سکتا ہے پھر تو کیا پوچھنا ہے کیا شروع کرتے ہیں ان قوموں کو دیکھو آپ آج دیکھو آپ کا کوئی ایک زمانہ تھا یہ سا کہ دو آدمی میں ایکسرن ہوا یا کوئی بات ہوئی آپ نے اس کو گالی دی اس نے آپ کو گالی دی بات ختم ہو گئی ہوا میں انفاظ تحلیل ہو گئی ختم ہو گئی بات لیکن آپ جو آدمی میں جگرہ ہو رہا ہے تیسرا آپ کے کروز میں کھڑا ہے وہ ویڈیو اتار رہا ہے آپ کی بات محفوظ ہو جاتی ہے اور ہوا میں کھڑی ہو جاتی ہے دنیا دیکھ رہی ہے یہ مسلمان ہے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے میرا ایک ایک عمل ویکوڈ ہو جائے گا دیکھو یہ حرکت کر رہا ہے اس کا غلطی ہے اور پھر بھی دادا گری کروا ہے وہ پھر میں کیا کرے گاڑی میں ٹکر آ گئی شدیر گاڑی میں نقصان ہوا ہے اور اترتے ہی اس کو کچھے گا بھائی صاحب تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے کچھ لگا تو نہیں ہے آپ ٹھیک ہونے یعنی اس کو اپنی گاڑی کی فکر نہیں ہے اس کو انسان کی فکر ہے کہ اس کو چھوڑ تو نہیں آگے میری نادانے کی ہو جائے وہ اس کی خیرت پوچھ رہا ہے وہ اس کی خیرت پوچھ رہا ہے اور رور پر جگرہ کرنے کی بجائے وہ اپنی گاری کو سیٹ پہ روکتے ہیں اور اس کے بعد انسورنس کمپنی کو بھولاتے ہیں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا انتظار کرتے ہیں کمپنی والے آتے ہیں وہ ساری چیز کو دیکھتے ہیں اور اچھا لی جاتے ہیں ہمارے وہاں مامونی ٹکر ہو جاتی ہے تو پھر وہ خان صاحب کا برسادو دیکھئے آگے کیا تماشا کرتے ہیں کوئی پروانے کے میرے پیچھے پانسو گھر ہے لاغ ہو رہی ہے روڑ سے نہیں ہٹائیں گے کوئی امبولنس آئے گی کوئی بیمار آدمی آئے گا کوئی دلیوری کا کیس ہوگا کوئی زیادہ ہوگا کچھ پر ہوا ہے میری گاڑی کو تمہیں ٹکر مارا میں نواب زیادہ کیا کر رہے ہیں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم کیا میسنس دی رہے ہیں دنیا کو اور یہ ہمارے علاقہ تو ڈلائیز ہے اور اس منظر کو کوئی غیر مسلم وہاں سے گزر جاں ہوگا وہ دیکھ کے کیا کرے گا یہ کون سے مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ روڑ پر چلنے کے آداروں کے مذہب نے سکھائے نہیں ہوں کو یہ حردت کر رہے ہیں سیدھے گالی اسلام کو پڑھے گی اور میرے نبی کو دیں گے کیوں ان کو اس دین اس طرح دین ان کے مذہب پر کوئی تعلیم ہے اس لئے اس طرح لڑا رہا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمارے دوائیے ٹھیک کریں ورنہ وہی ہوگا جو رسوک ہو رہا ہے اب ذرا اب تو تبدیل لانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کتنے سنگین حالات کا سامنا ہے مجھے کس طرح لوگ ہمیں کوئی رہے ہیں لوگ ہمیں ابھی جو ٹرم کا ایڈوائزر دابی ابھی اس کو مستعفی ہونا پڑا کسیوں میٹر کی وجہ سے اس کس طرح میں اس کے تقریر سنا اس نے کس جاریحانہ انداز میں مسلمانوں کے بارے میں رومت مسلمہ کے بارے میں کومنٹ کیا اور وہ تقریر کی ایک کانفیس میں کر رہا ہے اور کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہے ایک منظومے کے تحت کر رہا ہے کہ ہم نے کومنیسٹوں کا مقابلہ کیا ہم نے بھاشتی کو مقابلہ کیا ہم نے کیپٹل نظام کیا ہم نے فلانے فلانے لوگوں کا مقابلہ کیا اور ہمارے سامنے ایک مقابلہ ہے ایک کینسر کا ہمیں مقابلہ ہے دنیا میں کینسر پھیل گیا ہے ان کینسر زیادہ لوگوں کی تعداد دیر عرب ہے ہمیں اس کینسر کو بھی خرج کر نکالنا ہے اور ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے وہ ہے دنیا میں بسنے والے مسلمان جو ہائیڈ ہاروز کا سیکیورٹی ایڈوائزر تھا یہ ہم کو کینسر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں خساد پھلانے والے قوم کیوں اس کا گاہ کیا اسے ہم نے عمال اسے ان کے سامنے پیش کی کہ دنیا ہمارے بارے میں کومنٹ کر رہی ہیں کس طرح لوگ ہمیں نیسے دکھا رہے ہیں ہمارا کیا کردار ہم پیش کر رہے ہیں اس طرح ہمیں دنیا میں غلوہ بھی جائے گا کہاں کردار چلا گیا ہمارا سچائی کا کردار امانت کا کردار کہاں چلا گیا ہمارا ابھی ایک عرب عالم نے کو آکے اپنے شاگرد کا لکھا کیا کہ اس انگلینڈ میں پڑھنے کے لئے گیا پیش دی کرنا تھا اس کو تو وہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ الگ سے گھروم رکھتے رہنے کے لئے تو جن لوگوں کا مکان بڑا ہوتا ہے تو ایک کمرہ کرائے پہ دے دیتے تو تو میاں بیوی گو رہے تھے اور ایک چھوٹا ساں کا بچہ تھا ایک کمرہ ان کا خالی تھا ایک عرب بچے کو دے دیا انہوں نے کرہیا یہ ایک کرائے ہوگا انہوں نے اس کو دے دیا اچھا گھر کا آلرکہ تھا یہ جو چھوٹا بچہ تھا گو رہا تھا انگریز کا تو عرب بچے تھے دوستی ہو گئے اس کو گھل مل گیا اس کے ساتھ اس کے روم میں چلا جائے آوے بیٹھے ایک جن ان دو بیاں بیوی کو شاپنگ کے لئے جانا تھا اور بچے بچے ہوتے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے پاس اپنے بچے ہم اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ذرا اس کو دیکھنا کیونکہ آپ سے ساتھ مونسیت ہو گئی ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے ہم اپنا شاپنگ کر کے واپس آئے وہ بچہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ چلے گئے دونوں میاں بھی بچہ چھوڑ دیا اس کے پاس کھیلتا رہا پھر اس کے پاس ایک دم سے بھاگتا ہو اپنے گھر میں بھوسا پتہ نے اس کو پانے پینا ہوگا کیچن میں چلا گیا اور لینے گیا کچھ کی گلاس گر گئی ایک گلاس دو نیچے تو ٹوٹ گئی گلاس بچہ سہم گیا اے مجھ سے دو گلاس ٹوٹ گئی کچھ کی میرا اببہ کیا بولیں گے میری ماں کیا بولیں گے اتنے میں یہ بھی تو اپنا ہوا کہا کہ کہا کہ چلا گیا بچہ ہے میری ذمہ داری پہ دیکھا اگر کچھن میں کھڑا مائیوز کھڑا ہے دیکھا کہ کچھ بکھرے پڑے گلاس ٹوٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی چھلو کوئی بات نہیں کہ نہیں مجھے ڈھیڑی ماریں گے امی مارے گے میں اسے یہ مقصان ہو گیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ دیکھیں کوئی بات نہیں اس نے کار جمع کی ہے سائٹ پہ کر دی اس کو کہا کہ آپ چلیے بار بار وہ ریپٹ کر ہے میری ڈیڑی میری ممی مجھے بولے گی مارے گی اس نے کہا کہ آپ اپنی ڈیڑی کو بول دینا کہ انکل نے ٹھوڑ دیا کیا کہا بھائی کہ آپ اپنی امی کو بول دیں کہ انکل نے ٹوڑ دیا تو آپ کو ماں نہیں پڑیں گے کہ آپ بچ جائیں گے تو بچہ کچھ سہم گیا اور پھر چل گیا تو آ گیا اپنے گھر پہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میاں بھی شاپنگر کے گھر پر واپس آئے تو اس عورت کی نگاہ پڑی ایک گلاس دو ٹوٹے ہوئے تو پوچھا کہ بیٹا کس نے ٹوڑا ہی ہے اب دیکھئے جس قوم کے بارے میں مددعوہ کرتے ہیں جس قوم کے بارے میں ہم کیا کیا سوچتے ہیں بلکل بھی حیاء ہے ضرور بھی حیاء ہے وہ کوئی معاشرہ کوئی تہذیب نہیں ہے لیکن سماجی روئیہ آپ دیکھئے جس کو دنیا دیکھتی ہے بے ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے آپ کا سچائی دیکھی جائے گی آپ کی امانت دیکھی جائے گی وہ چاہے ہاتھ خین پین رہی ہے ننگی گھوم رہی ہے لیکن وہ امانتداری کے ساتھ کے دنیا اس کے گھون گاتی ہے اس کی بے حیائی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا یہ روئیوں میں ہم مار کھا گئے میرے دین کا اثر کیا ہو اس پر کچھ نہیں لیکن میری دین کے اعتباس سے کمزوج لیکن میں زبان کا سچا ہوا امانتدار ہو میرے دل میں ہم دردی اس کی چرچہ ہوگی کیونکہ مخلوق کے ساتھ اس کا واسطہ بڑھتا ہے اب یہ عورت نے کہا بچے نے کیا کہا کہ ممی ممی انکل نے توڑ دیا ہے انکل نے مجھے کہا کہ میرا نام لینے لیکن میں نے توڑ دیا ہے میرا ہاتھ لگ گیا گر گیا تو اس نے کہا پھر سے کہیے پیدا تاکہ ممی ہمیں انکل نے کہا میرے انکل نے کہا کہ کہنا کہ انکل نے توڑ دیا ہے لیکن ممی میرے ہاتھ سے گر گیا تھا یہ جنگلہ اس نے کہا فوراں اس خاتون میں فیل کیا کہ اچھا اپنے شوہر کے سامنے اس کا تذکیرہ کیا کہا کہ یہ تو ہمارا پروسی بڑا اچھا آت بھی ہے لیکن ہمارے بچے نے گلتی کی اس کے ہاتھ سے گلاش چھوٹ کے وہ سہم گیا ہوگا لیکن جو ہمارا پروسی ہے اس نے ہمارے بچے کو ایک گلت عادت دکھائی کیا کہا اس نے کہ آپ اپنی امی سے کہہ دینا کہ انکل نے توڑ دیا ہے یہ تو ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے ایسے پروسی کے پروس میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں وہ آئے اس نوجوان کو بٹھا کہ ہمیں آپ سے کچھ بالے میں بات کرنی ہے کہ بتائیے کہ بھائی صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں ہمارے ساتھ اتنے وقت سے رہتا ہوں لیکن ہمیں آپ سے دکھ ہوا کہ ہم اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ کے گئے اور ہمارے بچے نے گلاس توڑ دی اور آپ نے اس کو یہ ایک سی سکھائی سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہم اس کو کیا مارتے ہیں بچہ بچہ ہے سہمتہ ہے لیکن آپ نے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت سکھا رہے ہیں ہم اپنی نسلوں کو جھوٹ بولنا نہیں سکھا کرتے پر ایسے پروسی کو اپنے پروس میں نہیں رکھا کرتے ہیں کیا میسیج دیا ہمیں کون ہمیں تعلیم دی رہے کہ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنا نہیں سکھاتے یہ ہم نے ثابت کر دیا سہودی عرب جزیرت اللہ عرب سے آنے والا جس کی زبان میں قرآنہ اسمان سے ہوتھ رہی ہے وہ اپنے بچوں کو غیر شوری ٹاپ عام طرح ہمارے رویہ جو ہوتا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے بس جی رہا ہوں جی رہا ہوں میں چل رہا ہوں چل رہا ہوں مگاری اپنی مرجی سے پارک کر رہا ہوں اللہ یہ بندی کیا کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے کئی مرتبہ حصہ دیکھنے کا موقع ہوتا ہے ہسپیٹل میں پہلے لوگ نام لکھا کے چلے جاتے وہ لوگ ایک اصول بناتے ہیں کہ اگر آپ کا نام بولا جائے گا اگر اس وقت آپ نہیں ہوں گے اور تھوڑی دیر بات آؤں گے جو دو پیشن کے بعد آپ کا نمبر آئے گا یہ ہوتا ہے ایک باتہ میں بیٹھا ہوا ہمیں اپنی دوا کے لئے ایک ہسپیٹل کیا دیکھتے ہیں پچھا سات مریض بیٹھے ہو گئے زیادہ در غیر مسلم تھے ایک نوجوان اچھا خاصا جمعہ گئی دن تھا صفیق کرتہ ڈھاڑی آیا ہمارا اس کا نام چلا گیا تو کہا کہ سابہ بیٹھے دو نمبر کے بعد میں نے پہلے سے پاندن لیا تو ہی کیسے ہوگا زور سے چھیک رہا ہے بڑی مشکل سے وہ خاتن اس کو زمجارے کہ ہمارا اصول سب کس کا جی ہوتا ہے اب یہ سارا مجموع اس کو دیکھ رہا ہے کوپی بھی ہے داری بھی ہے بھرپیت کپڑے بھی ہے شاندار مسلمان نظرہ لیکن اس کی زبان آپ دیکھیں نتیجہ ہوا کہ اس خاتن کو جو پیشن نکلا اس کے بعد اس کو بھیجنا پڑا اللہ کا کرنا یہ سا ہوا کہ تھوٹی دیر کے بعد ایک ہندو پیشن آیا اس میں بھی اتنا نام لکھا تو اس کا بھی نام چلا گیا اس خاتن نے کہا کہ آپ کا نام نمبر آیا تھا لیکن اب حاضر نہیں تھے آپ دیکھیں دو نمبر کے بعد آپ کو پاس کریں گے ایک لب اس نے نہیں بولا سیدھا جا کے کیوں میں بیٹھ گیا یہ منازی جو پچانس آپ نے دیکھ لیا نے کہ ایک مسلمان آیا اس نے کیا رییکشن دیا اور ایک غیر مسلم آیا جس کے لئے ہم بددعا کرتے ہیں کہ اللہ حلاق کر دیں گے اس نے کیا حلاق پیش کیا ہم کہاں جی رہے ہیں اے اللہ کے بندوں یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تمہارے روئیے دیکھے جا رہے ہیں تمہارے ایک ایک نقل و ہر تک دنیا کی قومیں دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن اسلام کیا دہلیم دیتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک عمل کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں ہمددی رکھنے والے اسلام سے منحریف ہوتے ہیں اس لئے آپ سے درخواست ہیں کہ ان نفروں کا جواب عملی کردار سے ہم پیش کریں نہ جذبات سے حل ہوگا نہ معیوشے سے حل ہوگا بس از میں وہ سمب کر کے ہم کھڑے ہو جائے یہ ہمارا صحیح دین پر عمر کر کے انسانیت کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں تم اسلام کے بارے میں جو چیز سمجھتے ہو کوئی اسلام نہیں ہے اسلام تو یہ ہے جو لوگوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے اللہ کے اطاع سکھاتا ہے شرک سے بچاتا ہے انسانیت کے احترام سکھاتا ہے عملی کردار کے ذریعہ کے سامنے میسیج کو پاس کریں انشاءاللہ رجی سچائی کا محابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے سچا سچائی ہے اسلام ایک سچائی ہے دنیا کے تمام مذہب بودے ہو گئے کسی میں کوئی حمد نہیں رہی ہے اور ایک اسلام جوشن سداروں کے معنی سورج کے معنی چمک رہا ہے اب سب اس پر ڈھوڑ ڈال رہے ہیں ان دھوکوں سے فقور سے اسلام کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اختیار سے دین کے لئے کیا کر سکتا ہے اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے اللہ نے اپنی دین کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے مسلمان کا نہیں ہے اگر تم اپنی آپ کو دین اسلام کے ساتھ لگا دوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا وانا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھاند دے گا اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا مناظر ہے کئی سے کئی سے منافقین لوگ سامنے آرہے میڈیا پر لکھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں اتر ازاز کر رہے ہیں کئی سے کئی سے اسلامی ملکوں کے نامیاد مسلمان حکمران اپنا کفر اور شرک اور فیر کا اظہار کر رہے ہیں یہ چھٹائی ہو رہے ہیں اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اگرہ وقت آنے والا ہی ان تکلیفوں کے بعد ادر و انصاف کا امن کا وقت آنے والا ہے اس میں اللہ تعالی جن لوگوں پر استعمال کرے گا وہ کل لوگوں پر استعمال کرے گا جو ان فرادی اور استعمائی زندہ داریوں کو ادا کر رہے ہوں گے اور تقوی کے ساتھ عمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے اللہ تعالی آنے والے تبدیلی ان لوگوں کے ذریعے لے آئے گا وانا پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالی ان بھیڑ کو تو چھاک دے گا اور مرتب ہو جائیں گے یا ایسے ظالم کن پر مسلط کرے گا کہ سارے قتل کر کے رکھ دیے جائیں گے اس لئے میرے عزیزوں ان حالات کی بیانے سے میں ڈرنا نہیں چاہیے ایسے حالات امت پر بارہا آئے ہیں ایسے فیرون آئے ہو اور چلے گئے ہیں اسلام آج بھی چھمک رہا ہے اس لئے میرے آپ سے درخواست ہیں میرے کرنے کے کام جو ہوں کرے ہماری مزیدوں کو آباد کرے معمولات کا احتمام کرے صورت شام مسلون دعاوں کا احتمام کرے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بہترین تربیت کرے کاؤگیون سیرت کی کتابوں کا احتمام کرے کہ ان حالات میں ہماری اکابیرین نے کیا عمل کیے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کیجئے ہمارے احمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لے خیر کے اور آفیت کرامن کے فیصلے فرما دے گا میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں جیسے احمال کریں گے آنے والا کل وہی اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلے اتاریں گے اللہ تعالیٰ مجی اور آپ کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کی توفیق اطا فرمائے اور انفرادی اور استعمائی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرمائے ان کی حالات اور تقریف کو دور فرمائے اللہ ہماری نوجوانوں کے حفاظت فرمائے ہماری بہنوں کے بھی حفاظت فرمائے ہماری مکانوں کے بھی حفاظت فرمائے ہماری مساجد کے حفاظت فرمائے اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے بھی مدد فرمائے مسجد اقصہ کے بھی حفاظت فرمائے پور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے عراق اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما اہلا ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے پورے عالم اسلام خطرے میں ہے ان پیزانیوں کے نرگوں میں آ چکا ہے یا اللہ تیرے علوہ ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے اہلا ہم تجھے بلاتے ہیں تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے تو ہی ہم مشکلوں سے نکال سکتا ہے یا اللہ تُو ہماری مدد فرما دے ایسے مغارب دین میں اس امت پر رحم و کرن کا معاملہ فرما دے اور امت مسلمان کو اپنے ذمہ دائی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تُو ہدایت کو اور برکت کو عام و تعم فرما اور اے اللہ تُو دنیا کے لئے عالم اسلام کے لئے اور پوری دنیا کے لئے ہدایت کے فیصلے فرما اور اے اللہ امت کی حفاظت کے بھی فیصلے فرما جو بیمار ان کو صحت عطا فرما اے اللہ جو مخروض ان کے کرزوں کے اے اللہ کی سکل سورت پیدا فرما اے اللہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے اے اللہ تُو برکتوں کا ظہور فرما اے اللہ تُو برکتوں کا ظہور فرما اپنے کمبے پر رحم فرما اے اللہ ان ظالموں نے تو اس خارون نے تو بنی اسرائیل کو رکا تھا اس خارون نے تو جگل اٹھ لیا میرے مولا تو ہمیں اس سے نجات دے اور نیک اور سارے لوگوں کو لیا اے اللہ تُو اس امت کی مدد فرما دے اور مارکتوں میں برکتوں کا ظہور فرما تمام لوگوں کی تکلیفوں کو دور فرما ہمیں مزیدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما آپس میں بھائی بھائی بند کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسروں کی قد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نے مانگا رہ گیا سب کچھ ہمیں عطا فرما سبحان عبیق رب العزتی امائی عصیفون والسلام علم السلیم والحمدللہ سبحان عطا فرما